اگر کوئی اقنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے روزہ سے متعلقہ مسائل کے بیان کا سلسلہ جاری ہے پچھلے پورام میں روزہ توڑنے والی چیزوں کا اور پھر جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں سے کچھ چیزوں کا بیان کیا تھا اور ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پر معرفت حاصل ہو جائے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سے امور ایسے ہیں جن کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا تاکہ غلط فہمی کی بنا پر ہم اپنا روزہ نہ توڑ بیٹھیں اور غلط فہمی کی بنا پر ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم روزہ کی برکات سے محروم ہو گئے انہی میں سے آخر جو موارا مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو جس سے میں نے پچھلے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے کہ فقہاں نے فرمایا کہ تین چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے ایک جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کا داخل بدن ہونا جبکہ انسان کو روزہ بھی یاد ہو دوسرا زوجہ سے قربت وغیرہ کرنا اور اس سے ہی متعلقہ مسائل کے جانبوشکر کوئی ایسا فیل کرنا جس سے غسل واجب ہو اور تیسرا قی جبکہ وہ مو بھر کر ہو جانبوشکر کی جائے روزہ بھی یاد ہو تو ان سے روزہ ٹوٹتا ہے ان تین چیزوں کے تفصیل کے روشنی میں جمہور فقہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب انجیکشن مثلا ہاتھ وغیرہ میں لگا رہے ہیں اسی طرح ڈرپ وہ بھی مطلب جسے ہاتھ وغیرہ میں لگائی تو اس کے ذریعے جو دوہ داخل بدن ہو رہی ہے وہ سوراخوں کے ذریعے نہیں ہو رہی بلکہ رگوں اور شریانوں کے ذریعے ہو رہی ہے اور نہ یہ قی ہے نہ یہ قربت ہے زوجہ سے لہذا تینوں چیزیں نہیں پائے گئیں لہذا روزہ نہیں جائے گا لیکن بعض فقہہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو شریعت نے فرمایا کہ جو چیز داخل بدن ہو جائے چاہے سوراخوں کے ذریعے ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ داخل بدن ہونا نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ چیز اندر جانے کے بعد جسم کی اصلاح کا جسم کی تقویت کا سبب بنتی ہے جسے دوائے اندر پہنچے گی تو جسم کی اصلاح کرے گی جسم کو توانہ کرے گی اور غزہ وغیرہ پہنچے گی تو اس سے قوت حاصل ہوتی ہے تو یہ جو فقہہیں یہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے بھی یہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ اگرچہ یہ دوائی رگوں کے ذریعے نہیں پہنچ رہی لیکن جب یہ اندر پہنچ جاتی ہے تو بدن کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور تقویت کا یہ دوائی سبب بھی بن رہی ہے لہذا روزہ ٹوٹنا چاہیے تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اس زمانے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں انجیکشن کا رواج تو نہیں تھا لہذا اب یہ مسئلہ ہوا قیاسی اور قیاسی مسائل میں جب فقہ عظام پر اختلاف ہو جائے تو عوام کے لئے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ جس فقہ کے قول کو چاہے قبول کر لے لہذا اگر کوئی دوران روزہ انجیکشن لگائے گا اور ان مفتیان کرام کے ان فقہ عظام کے مسئلے کو اخذ کر کے لگائے گا جنہوں نے کہا کہ رگوں یا شریانوں کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو تو روزہ نہیں جاتا تو ان کو روزہ نہیں جائے گا اور اگر کوئی نہ لگائے احتیاط کرے کہ ہو سکتا ہے ان فقہ کرام کا قیاس قوی ہو کہ جنہوں نے اصلاح بدن یا تقویت بدن کی بنا پر کسی چیز کے اندر داخل ہونے سے روزہ کے ٹوٹنے کا حکم دیا وہ اگر بچیں تو ان کے لئے بہت اچھی بات ہے اولا ہے افضل ہے اسی طرح بعد ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ وہ دمے کے مریض ہیں اور انہیلر یوز کرتے ہیں اس میں لکوٹ دوہ ہوتی ہے دمے والے اس کو ہلاتے ہیں اور پھر ہلک کے ذریعے اس کو اندر پہنچایا جاتا ہے تو چونکہ ہلک کے ذریعے کوئی بھی دوہ یا غزہ اگر اندر پہنچتی ہے تو لازم بات ہے جب ہلک کے ذریعے پہنچا رہے ہیں تو میدے کے اندر بھی بہت سے اس کے ذرات یا اثرات پہنچ سکتے ہیں لہٰذا اس پر روزہ ٹوٹنے کا ہی حکم ہوگا اور اگر مطلب یہ کہ چونکہ اس زمین بات آگئے تو ہم نے روزہ نہ ٹوٹنے والی چیزوں کے یعنی روزہ نہ ٹوٹنے والی چیزوں کے بیان میں اس کو ذکر کر دیا لیکن یہ توجہ رکھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی دوائی یوز کرتے کہ جو اندر تک نہیں پہنچ پاتی تو تو جائز ہوتا انہیل اور باقید دوائی اندر جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا بعض اوقات انسان حالت کے روزہ میں غسل کرتا ہے اور اس پانی کی تھنڈک وہ اپنے جسم کے اوپر جس طرح محسوس کر رہا ہے اندر تک بدن تھنڈا تھنڈا محسوس ہوتا ہے باتین کے اندر بھی تو کیا اس تھنڈک سے روزہ ٹوٹتا ہے تو نہیں اگرچہ انسان کتنا ہی پانی میں نہ ہے سمندر میں جا کر نہا لے اگر اس کے ناک وغیرہ یا حل کے ذریعے پانی اندر نہیں پہنچتا بدن خوب تھنڈا ہے اندر تک تھنڈک محسوس ہو رہی ہے تو اس میں شرن حرج نہیں ہوتا روزہ نہیں جائے گا بعض اوقات ہم وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد جو کلی وغیرہ کی تو تھوڑی بہت تری ہمارے موں میں رہی جاتی ہے اور وہ تری تھوک کے ذریعے مل کر ہمارے حلق میں مثلا اتر گئی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ چونکہ ایسی تری سے بچنا بہت ہی دشوار ہے بہت زیادہ حرج ہے یا تو یوں آدمی کرے کلی کر کے تھوکتے رہے تھوکتے رہے تھوکتے رہے تب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ موں میں پہنچنے والی تری نکل چکی ہے تب تک وہ ایسا کرتا رہے تو یہ بہت مشقت والا کام ہے لہٰذا فقہہ نے فرمایا کہ اگر موں میں کلی کی ہے اور کلی کرنے کے بعد پھر موں میں تھوڑا بہت پانی داڑوں کے پیچھے یا زبان کے نیچے وغیرہ کہیں رہ گیا اور تھوک کے ساتھ مل کر اندر اتر گیا تو اس سے روزہ نہیں جائے کرتا تھوک کا مسئلہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی نے حالت روزہ میں جان بوچ کر اپنا تھوک نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں جاتا لیکن کیا یہ فیل کراہت کا باعث ہے مکروح ہے کہ نہیں اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پرگرام میں یا ابھی تھوڑے در بعد ہم کلام کریں گے کہ روزے کے مکروحات کے بیان کا موقع ملا تو یہ کہ کراہت ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا لہذا اپنا تھوک چاہے کتنی مقدار میں انسان نگل لے اس کا روزہ نہیں جائے گا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے لہذا اگر کسی نے مثال کے طور پر سہری میں اس کی آنکھ کھلی اور یہ دیکھا کہ اس سے احتلام ہو چکا ہے اور روزے میں بند ہونے میں وقت بہت قلیل ہے یا تو سہری کر لے یا غسل کر لے تو اس کے لیے شرعن اجازت ہوتی ہے کہ وہ غسل کے پہلے دو فرض مکمل کر لے یعنی غرغرہ کلی سمیت غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دو کام کر لے کیونکہ یہ سہری بند ہونے کے بعد نہیں کر سکیں گے یہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے اور آرام سے وہ سہری کرے سہری کرنے کے بعد پھر جب فضل کا وقت ہو جائے تو غسل وغیرہ کر لے اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان حالت ناپاکی میں ہے تو اس کے لیے روزہ شروع کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے پاکی کے حالت میں ہے اور یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عوضر نہیں ہوگا اور اسی میں زمین بیان کر چکے ہیں کہ اگر دوپہر میں اطلاع ہوتا ہے تو اس میں روزہ نہیں جائے کرے گا ایک مسئلہ قے کے بارے میں ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ اگر تین کنڈیشنز نہ ہوں تین شرائط نہ ہوں یعنی اس سے کوئی ایک نہ ہو تو روزہ نہیں جائے گا مثلا روزہ یاد ہی نہیں تھا اور قے کر دی یا خود جانبوش کے کر لی روزہ نہیں گیا یا جانبوش کر نہیں ہوئی خود بخود قے آگئی چاہے وہ بالٹی بھر کر آئے اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا روزہ نہیں جائے گا یا جانبوش کر قے کی لیکن مو بھر سے کم آئی یعنی اس کو روک سکتے ہیں تکلف کے ساتھ بھی چاہے روک لیں اتنی پریشر سے نہیں آئی تھوڑی بہت آئی تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے کرتا ہمارا روزہ قائم رہے گا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ویسلین اور مزید کول کریمز وغیرہ لگا سکتے ہیں کے نہیں یا بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں نہیں عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں ناخن کٹ سکتی ہیں کے نہیں تو یہ تمام کام جائز ہیں وہ تین اصول اپنے آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے کہ ایک تو جان بوجھ کر جسم کے سراخوں کے ذریعے کسی چیز کو داخل بدن کرنا جبکہ روزہ یاد ہو دوسرا زوجہ سے قربت اور تیسرا قے کے مسائل اب چونکہ ویسلین اوپر لگائی یا مطلب تیل سر پہ لگا رہے ہیں ناخن کٹ رہے ہیں بال کٹ رہے ہیں یا حجامت وغیرہ بنوا رہے ہیں یا خط وغیرہ بنوا رہے ہیں ان چیزوں میں چونکہ وہ تینوں امور نہیں پائے جاتے لہٰذا یہ تمام کے تمام سے روزہ نہیں جائے گا اسے سے بھی معلوم ہو گیا کہ جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ موں میں خون نکلا اور وہ حلق تک نہیں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں جاتا تو اس پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے چاہے کتنی مقدار میں کیوں نہ نکل جائے خون کے نکلنے سے روزہ نہیں جائے کرتا اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر حالت روزہ میں کوئی بلیڈ ٹیسٹ کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے وہ اس کو اگر انجیکٹ کریں گے خون کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا روزہ قائم رہے گا اب انشاءاللہ ہم روزہ کے مکروحات کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن حالت روزہ میں ان امور کا ارتکاب روزہ کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے تو وہ چیزیں جو روزہ کی نورانیت اس کی برکات میں کمی کا سبب بنتی ہیں انہیں روزہ کے مکروحات کہا جاتا ہے اس میں ایک تو حدیث پاکی یاد رکھیں کہ بخاری شریف کی نوایتیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں اس قول کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ جو بھوکا پیاسا مطلب ہے جو بری بات کو چھوڑ دے گا بری بات پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے روزے کی اللہ کو حاجت ہے یہ مراد کہنے کے نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے وہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کے بندے کامل روزہ اس کے بارگاہ میں بھیجیں اگر کوئی شخص کامل نہیں بھیجتا بری بات کرتا رہتا ہے تو ایسے روزے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اس طرح نصائی شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ بعض روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کا مطلب نبی فقہان شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ انسان حالت روزہ میں کچھ ایسے کام کر لیتا ہے کہ روزے کی برکات اس کا ثواب اس کے نورانیت زائل ہو جاتی ہیں اور صرف وہ کھانے پینے کی مشقت اس کو حاصل ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں رہتی اسی طرح حاکم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے سے باز رہے بلکہ روزہ تو اس کا نام ہے کہ انسان بےہودہ چیزوں کو لغف چیزوں کو بیکار کاموں کو بھی چھوڑ دے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان روزے کو کامل طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتا ہے تو اسے ان تمام امور کو جاننا ہوگا کہ جس کی وجہ سے روزے کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے اور جاننے کے بعد پھر انہیں اپنے سے دور کرنے اور ان سے دوران روزہ بچنے کی کوشش کرنے ہوگی اب میں اس کی تفصیل ارز کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ جس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ عام دنوں میں بھی گناہ ہوتا ہے اور حالت روزہ میں مزید گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہیں مثال کے طور پر غیبت ہے چغلی ہے انزام تراشی ہے بہتان لگانا ہے اسی طریقے سے نماز قضا کرنا یا گالیاں بکنا فہش باتیں کرنا فہش مناظر دیکھنا یہ تمام امور چونکہ عام دنوں میں بھی گناہ ہیں حالت روزہ میں مزید گناہ ہیں تو اس سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلا کسی عذر کے کوئی شئے چکھنا اس سے بھی روزہ مکروح ہو جاتا ہے اور چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان پر کسی شئے کو لے کر پھیک دینا لہذا اگر کسی نے چکھنے کا مطلب یہ سمجھا کہ تھوڑا بہت میدے میں اتار لینا تو اس سے تو روزہ ٹوڑ جائے گا اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کسی چیز کو چکھنے کی اجازت مرحمت فرماتی ہے لیکن عذر کی بنا پر عذر یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک عورت ہے اس کا شوہر بہت سخت ظالم ہے وہ جانتی ہے اگر نمک یہ مرش تیز ہو گئی تو شوہر شدید مارے گا پیٹے گا ظلم کرے گا اس صورت میں اس خاتون کے لیے اجازت ہے کہ حالت روزہ میں بھی تھوڑا بہت سالن زبان پر رکھ کر اس کے ذائقے کو محسوس کر لے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا چکھنے کا مطلب اندر اتارنا نہیں ہے اگر ان خاتون نے بھی تھوڑا بہت نمک چاٹا ہے سالن چاٹا اور اس کو اندر اتار لیا تو روزہ ٹوڑی آئے گا صرف زبان سے چکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ کہ جیسے آپ بازار میں گئے کوئی چیز خرید رہے ہیں پھل فروٹ وغیرہ اور بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر چکھیں تو کرواہت وغیرہ ظاہر ہو جاتی ہے تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر یہاں پر بھی چکھنا عذر ہے کہ اپنے زبان پر تھوڑا بہت اس کو مل کر دیکھ لیں لیکن اندر اب بھی نہیں اتاریں گے یہ اچھی طرح یاد رکھیے اسی طریقے سے بعض بہنوں کے بچے بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور وہ روٹی وغیرہ کی طرف آ چکے ہوتے ہیں روٹی وغیرہ کھاتے ہیں اور اگر انہیں بغیر چبائے لیکن دی جائے تو ذرا دقت ہوگی تو اس بہن کے لئے بھی اجازت ہوگی کہ وہ غزہ کو اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو کھلا سکتی ہے یہ عذر ہے لیکن یہاں پر بھی وہی میں بار بار ارز کر رہا ہوں کہ اس کو میدے میں اتارنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے یہ اگرچہ آپ کو بتایا کہ اگر عورت کو چھوا یا کوئی اور افعال کیے جس سے مطلب دسچارجنگ نہیں ہوئی تو یہ روزے میں جائز ہوتے ہیں لیکن ان میں کراہت اس وقت آتی ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں گمان ہو وہ اپنے بارے میں اپنے باطن کو کمزور محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ عورت قریب بھی آیا یا اس کو چھوا تو آئیسس تا وہ پھر مطلب یہ کہ قربت کی طرح بڑھ جائے گا اور اپنے آپ کے قابو نہیں رکھ سکے گا تو اس کے لئے تو اب قریب آنا بھی مکروح ہوگا اسی بھی پھر روزے کے مکروحات میں شمار کیا گیا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ کو بتایا کہ داری وغیرہ میں تیل لگانا سر میں تیل لگانا ویسلین یوز کرنا وغیرہ یہ جائز ہیں لیکن اگر ان میں قصد زینت آ جائے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا خوش شکل بنانا چاہتا ہے اور خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے اگر زینت کی نیت سے چیزیں استعمال کی خصوصاً مرد نے عورت کے تو زینت جائز ہے تو پھر مرد کے لئے اس کا روزہ یہ کراہت کے ساتھ ہوگا اور اگر مطلب یہ کہ زینت کا ارادہ نہیں ہے بلکہ سر میں تیل ریگولر لگاتا ہے اب بھی لگا رہا ہے اور وہ مطلب چہرے پہ ویسلن وغیرہ لگا لی تو اس میں پھر شرن حرج نہیں ہوتا روزہ میں مسواک کرنا یاکو بتایا کہ بلا کراہت جائز ہے ہاں ٹوٹ پیسٹ اور منجن کے بارے میں ہم نے کلام کیا تھا کہ چونکہ ان میں زائقہ ہوتا ہے اور بلا عذر کسی شے کو چکھنا مکروہ ہوتا ہے لہٰذا اگر ٹوٹ پیسٹ یا منجن کے ذرات حلق تک پہنچنے نابھی دیے گئے تب بھی کم از کم زبان ان کا زائقہ محسوس کرتی ہے اور یہ کوئی عذر یہاں پر متحقق نہیں ہے چکھنے کا لہٰذا اب یہاں پر ٹوٹ پیسٹ اور منجن استعمال کرنا منا ہوگا لیکن جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرص کیا تھا کہ اگر کسی کوئی پبلک ڈیلنگ ہے وہ گفتگو لازم کرنی ہوگی اور اس کو اندیشہ ہے کہ اگر موں میں تغیر ہوا بدبو وغیرہ ہوئی تو بدزن کچھ سامنے والا ہو جائے گا اور اس سے بزنس پر یا دیگر کام پر برا اثر مرتب ہوگا تو اس کے لئے چکھنہ اب اذر ہو سکتا ہے اب وہ بہت احتیاط کے ساتھ پیسٹ اور منجن یوز کر لے کوئی ذرہ حلق میں نہ پہنچنے پائے تو یہ پھر اس کے لئے جائز ہو سکتا ہے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوران وضو جبکہ حالت روزے میں انسان ہے تو کلی وغیرہ میں مبالغہ کرنا بنا ہے مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ موں بھر کر کلی کرنا کیونکہ اس میں اندیش ہے کہ بہت زیادہ کرے گا تو کوئی حلق میں چیز سلی جائے اس لئے حالت روزہ میں بہت تھوڑا سا پانی لینا چاہیے اور اسے اچھی طرح موں میں گھوما کر پھیکیں اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا اس طرح کہ یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ شاید یہ اوپر چڑھ گیا ہے روزہ میرا ٹوڑ گیا ہے یہ مکرو ہوتا ہے لہذا حالت روزہ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ وضو غرہ کرنا چاہیے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اپنا تھوک انسان کتنی ہی مقدار میں نگل جائے اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا لیکن اگر کسی نے اس طرح روزہ دار نے کیا کہ وہ جان بوچ کے اس نے بہت سارا تھوک موں میں پہلے جمع کرتا رہا اور پھر اس کو نگلا تاکہ مجھے سکون ملے تھوڑا سا میرا حلق تر ہو جائے کہ پیاز بہت سخت لگ رہی ہے تو اس سے روزہ اب بھی نہیں جائے گا لیکن یہ صورت مکرو ہے اس میں کراہت ہے شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے تو یہ پہلے آپ کو بات بتا دی کہ بہت سے ایسے امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ضرور نہیں کہ وہ جائز بھی ہوں بلکہ ان میں سے بعض ایسے امور ہوتے ہیں کہ مکرو ہوتے ہیں ایک مسئلہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم نہائے تھندک اندر محسوس ہوئی تو پھر اس میں اس سے روزہ نہیں جائے کرتا لیکن اب اس میں کراہت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی روزہ کو بوجھ سمجھ کر پھر وہ مطلب یہ کہ نہاتا ہے یا گیلہ کپڑا کر کے اپنے اوپر رکھتا ہے تو اب اس صورت میں مطلب کراہت پیدا ہوگی کہ وہ عبادت کو بوجھ سمجھ رہا ہے اب کراہت ہے اور اگر بوجھ نہیں سمجھ رہا ویسے اس کے لئے روزہ گزارنا درہ سا مشکل ہو رہا ہے دل میں کوئی اعتراض نہیں ہے روزہ کو برا نہیں سمجھ رہا اب اگر وہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کے لئے بالکل جائز ہے ایک مسئلہ بھی عاد رکھیں کہ روزہ میں ہر ایسا کام کرنا جس سے کمزوری بہت زیادہ غالب ہو جائے وہ بھی مکروح ہوتا ہے اس لئے فقہہ نے فرمایا کہ اگر کوئی سخت کام کرتا ہے اور اسے ڈیوٹی سے ذرا مطلب ریلیف مل سکتا ہے مالک اس کو اجازت دے گا تو پھر وہ کام تھوڑا کرے رمضان میں تاکہ اس کام کی وجہ سے روزہ کا ضعف بہت زیادہ محسوس نہ ہو کیونکہ جب زیادہ ضعف محسوس ہوتا ہے تو ماذا اللہ پھر نفس میں روزہ سے متعلق ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے اور یہ شریعت کو محبوب نہیں ہے اس سے ہمارے وہ مطلب نوجوان بھی درس حاصل کریں کہ جو رمضان میں کرکٹ وغیرہ بہت زیادہ کسرت سے کھیلتے ہیں تاکہ روزہ آرام سے کٹ جائے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھاگ دوڑ کے اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر بعض اوقات انہیں روزے کو برا بھلا کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے لہٰذا ہر ایسا کام کہ جس سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور مطلب روزہ بوجھ محسوس ہو وہ کرنا ناجائز ہوتا ہے لہذا اب اس طریقے سے روزہ میں کوئی سخت کام نہیں کرنا چاہئے نہیں کریں گے اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی بعض لوگ اسوال کرتے ہیں کہ جی روزہ اگر ہم رکھیں تو اتنی کمزوری غالب ہو جاتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑ سکتے ہیں تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں تو نہیں یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بہت زیادہ ضعف پیدا ہو جائے گا اور اتنا ضعف ہوگا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑ سکتا تو فقہاں نے یہی فرمایا کہ اس کو چاہیے روزہ رکھے اور بیٹھ کے نماز پڑے لہذا اگر کسی نے مطبع اس وجہ سے کہ روزہ میں اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے روزہ چھوڑا تو یہ مطبع گناہگار ہوگا اور اگر وہ روزہ مثلا رکھتا ہے اور پھر زوف شدید غالب ہو گیا اور بیٹھ کے نماز نہیں پڑتا کھڑو کر پڑتا ہے اور اس کھڑو کر پڑنے کی وجہ سے تکلیف پیدا ہوئی اور تکلیف سے پھر انسان کا ذہن روزہ سے متنفر ہوا تو اب اسے کھڑو کر پڑنا مکرو ہوگا شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر آرام سے نماز عدا کریں اشاروں کے ساتھ پڑھ لیں اس کی بھی اجازت ہے یا بیٹھ کے رکو سجد وغیرہ کریں جیسے مومن نوافل میں کیا جاتا ہے تو یہ اجازت ہوتی ہے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے بلیڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا اور اتنا خون نہ نکلا کہ جس سے زوف غالب ہو تو یہ بلا کراہت جائز ہے ہاں اتنا زیادہ خون اگر بدن سے نکالا کہ اس سے انسان کو بوجھ معسوس ہوا اور کمزوری اس کے پر غالب آئی تو پھر یہ مکروح صورت ہوگی جیسے مثال کے طور پر حالت روزہ میں کسی کو خون دینا تو یہ بنے بھی آپ کو بتایا کہ روزہ میں خون چاہے کتنی مقدار میں نکل جائے اگر حلق میں نہیں پہنچا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بلا کراہت جائز ہے چنانچہ کسی نے اگر خون دیا اور اسے زوف اور کمزوری محسوس ہوئی اور حالت روزہ میں خون دیا تھا تو اب اس کا روزہ مکروح ہوگا لہذا معلوم یہ ہوا کہ حالت روزہ میں حد تل امکان کو شش کرنے چاہیے کہ بلا عذر اپنا خون وغیرہ باہر نہ نکالیں تو یہ روزہ کے مکروحات تھے ان تمام چیزوں پر ہمیں توجہ کرنے چاہیے اور ایک مرتبہ پھر میں خلاص کلام آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا اس کو بار بار ذہن میں لے کر آئیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے اگر یہ تین امور نہ ہو تو روزہ نہیں جائے گا ہاں روزہ نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا کراہت جائز ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ نہ ٹوٹے لیکن اس میں کراہت پیدا ہو جائے اور وہ تین چیزیں آپ کو بتائیں ہیں کہ ایک جان بوجھ کر قصدن جبکہ روزہ یعنی یاد ہو کچھ کھانا پینا یا کوئی جسم کے سراحوں کے ذریعے دوہ وغیرہ کو اپنے بدن میں داخل کر لینا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا دوسرا اگر قربت وغیرہ کی زوجہ سے یا اس سے متعلق ایسے افعال جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے جان بوجھ کے ایسے افعال کیے تو اس سے اور تیسرا قیعہ کے ذریعے روزہ ٹوٹتا ہے باقی کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا اب آپ کے اطراف میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان کے بارے میں غور شروع کریں مثال کے طور پر جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اور روز مرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں یا آپ کے اطراف میں گھر میں لوگ چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کو ایک ایک کو تصور میں لے کر آئیں اور اس پوری تفصیل کی روشنی میں اس کو دیکھیں مثال کے طور پر اوپر سے چلیں سر میں تیل لگانا آپ غور کریں آپ کو فوراں جواب ملے گا کہ چونکہ قصدن جسم کے سراخوں کے ذریعے کوئی شہندر نہیں جا رہی یہ قربت بھی نہیں ہے یہ قیبک کیسے بھی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو روزہ نہیں جائے گا اسی طریقے سے جسم پر ویسلن وغیرہ ملنا شیو کرنا خدا نہ خاصتہ ویسے تو بچنا ہی چاہیے لیکن کوئی شیو کر رہا ہے خط بنوا رہا ہے ہجامت بنوا رہے ہیں یا اچھا لباس پہن رہے ہیں یا عورتیں مہندی لگاتی ہیں ناخن وغیرہ کٹواتے ہیں تو ان تین اصول کے روشنی میں آپ ہزار ہا مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ روزہ کے مکروحات آپ اور دیکھ لیں ان میں بھی خلاص کلام یہ ہوتا ہے کہ اگر روزہ کو بوجھ سمجھ کر کوئی جائز کام کر رہے ہیں تو وہ تمام کام مکروح ہوں گے اسی طرح گناہ کا ارتکاب انسان جانبوچ کر کرے تو روزہ اس سے مکروح ہوگا اور اس کے علاوہ اگر انسان ایسا کوئی کام کرے جسے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور بلا عذر وہ کام کرے گا تو اس سے بھی روزہ میں کراہت پیدا ہوتی ہے تو یہ چند ایسے اصول ہیں کہ انشاءاللہ اگر عوام الناس ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے اطراف میں ہونے والے معاملات کو ان تفصیل کے روشنی میں بار بار دیکھتے رہیں اور بار بار ان کے بارے میں غور و تفکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ رمضان میں پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور کسی بھی قسم کے وسوہ سے نہیں آئیں گے اس لیے اب رمضان کی آمد سے پہلے پہلے آپ کو یہ پریکٹیکل کرنا ہے باقاعدہ ایک ایک چیز کے بارے میں غور و تفکر کریں اس تفصیل کے روشنی میں اور ہو سکے تو ان کو لکھتے جائیں یا آپ گھر کے دو افراد ان چیزوں کو جاننے کے بعد آپس میں دوسرے سے کراس کرسن کریں اچھا یوں تو بتائیں کیا ہوگا جس کا حل معلوم نہ چلے ایک دفعہ پھر یہ سیڈی وغیرہ آپ دیکھیں اور ان تفصیل کو ذہن میں لا کے دوبارہ کریں تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بچے گا جس کو آپ خود بخود گھر بیٹھے حل نہ کر لیں یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کی توفیق قطع فرمائی اب انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضرے کا شرف حاصل ہوگا اس وقت تک کے لئے اجازت مرحمت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين